السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک امام مسجد تھا مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں کے حجوم میں کھڑا چندے کے لیے درخواست کر رہا تھا جب ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ بزد ہی رہی جب میں نے اس سے ثبوت مانگا تو اس نے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میری عمر بتیس سال تھی لیکن میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی میں امام مسجد تھا اور مسجد سے منسلک ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا لوگوں میں میری بہت عزت تھی ہماری مسجد ابھی زیر تعمیر تھی اور مسجد کے برابر رہنے والے گھر کے رہائشیوں نے بھی اپنے گھر مسجد کے لیے وقت کر دیئے تھے مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کام میرا تھا میں عشاء کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اس بات کی رغبت دلاتا کہ وہ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں کافی لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیئے تھے بہت سے لوگ جب لاکھوں روپے دینے آتے تو لکھ پڑھ ضرور مجھ سے کراتے تھے کہ ان کا پیسہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہ لگ سکے کیونکہ وہ سب پیسے میرے ہی پاس موجود ہوتے تھے مغرب کے بعد میں کچھ دیر باغ میں چہل قدمی کے لیے ضرور چل جاتا تھا باقی میرا پورا دن مسجد کے کاموں میں ہی گزر جاتا تھا عشاء کے بعد ہی اپنے کمرے میں جاتا تھا اب بھی مغرب پڑھ کر جب میں گھر سے نکلا تو بہت سے لوگ مسجد کے لیے مجھے پیسے دینے لگے ابھی میں ان سے باتوں میں مصروف تھا کہ ایک لڑکی سم مردوں کے بیٹ راستہ مانگتے ہوئے میرے سامنے کھڑی ہو گئی کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے دیکھنے میں خوبصورت اور جوان تھی کالی چادر لیے ہوئے تھی چہرے پر کوئی پردہ نہیں تھا عورت کو دیکھ کر مرد پیچھے ہڑ گئے مجھے لگا شاید کوئی دینی مسئلہ پوچھنے آئی ہے یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا ہوگا یا ہو سکتا ہے مسجد کے لیے کوئی چندہ دینا ہو میں نے کہا جی محترمہ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی کہنے لگی کیوں انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کی بیوی ہوں یہ سن کر تمہیں ایک دم سکتے میں آ گیا یہ کیا کہہ رہی تھی میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا بلکہ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا میں نے کہا آپ کا دماغ تو درست ہے آپ ہوش میں تو ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو اس لڑکی کی بات سن کر اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے وہاں موجود سب مردوں کی نظر مش پر تھی میری سب عزت کرتے تھے میں نے آج تک کبھی کسی عورت پر غلط نگاہ تک نہیں ڈالی تھی اور وہ لڑکی کھلے عام سب کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی کہنے لگی چار دن سے تو آپ گھر مجھ سے ملنے نہیں آئے میں پریشان ہو گئی تھی اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس یہاں مسجد میں آنا پڑا اس کی بات پر مجھے غصہ آنے لگا تھا کیسے بے شرموں کی طرح سے مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی سب کی شکی نظریں مجھ پر تھیں ان میں وہ سے بزرگ ایسے بھی تھے جو میری شرافت کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی مجھ سے کرنے کے خواہش مند تھے اور دوے چھپے لفظوں میں مجھ سے کہہ بھی چکے تھے میں چاہتا تھا کہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤں تو شادی کے بارے میں بھی سوچوں گا لیکن یہ عورت مجھے بدنام کر رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں ہے اور آپ ہیں کہ بنا لحاظ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دن رات میں مسجد میں رہتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کہیں نہیں جاتا میری بات سن کر بہت سے لوگ کہنے لگے بی بی تمہیں شرم آنی چاہیے ایک نیک اور دیندار شخص پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ مولانا صاحب ہر وقت مسجد میں ہی ہوتے ہیں جی نہیں آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہ روز مغرب کے بعد اشارت تک مسجد میں نہیں ہوتے اس وقت یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ سن کر میں دنگ سے رہ گیا تھا کہ وہ میری روز کی روٹین سے بھی واقع تھی اور کیسے فراتے سے جھوٹ بول رہی تھی مجھ پر الزام لگا رہی تھی میں نے کہا میں باغ میں چہل قدمی کے لئے جاتا ہوں وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی مولانا صاحب آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے کوئی گناہ تو نہیں جو یوں سب سے چھپاتے پید رہے ہیں اس لڑکی کی بات پر تمہیں اب آپ پیسے باہر ہونے لگا تھا ایک کے بعد ایک جھوٹ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی دیکھو محترمہ میں تمہارا بہت لحاج کر رہا ہوں اس لیے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم سے خفیہ نکاح کرتا پھروں مجھے غصہ آنے لگا تھا بے شک میں بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا لیکن آخر کب تک کرتا بہت سے لوگ جانتے تھے کہ میں مغرب سے عشاء تک مسجن نہیں ہوتا کافی لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں باغ میں چہل قدمی کے لیے جاتا ہوں اور نہ ہی میں ہر ایک کو بتا کر جاتا تھا لوگوں کی مشکوک نظریں مجھ پر اٹھنے لگی تھی اور ایک مرد کے لیے ایسی نظریں بہت ہی عذید ناکھ ہوتی ہیں میں وہاں سے واپس مسجد کی طرف جانے لگا لیکن مغربت میرے سامنے آہ کھڑی ہوئی رونے لگی کہنے لگی سرطاج مجھ سے ایسی کیا کوتا ہی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے ایسا بیگانگی والا سلوک کر رہے ہیں میں نے تو آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی نہ جانے کیوں وہ میری شرافت کا کڑا امتحان لے رہی تھی میں نے آپ جناب کو بالا اطاق رکھ کر غصے سے انگلی اٹھا کر اسے تنبی کرتے ہوئے کہا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا اب اگر تم نے مجھ پر کوئی بھی الزام لگایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا میری آنکھیں اس وقت قہر برسا رہی تھی وہ اپنے چہرے پر بیچارگی اور مسکنت ڈالے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہنے لگی میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں اس نے اپنے کندے پر لڑکے پرس کو کھولا اور کچھ کاغذات میرے حصے کیے بہت سے لوگ میرے پاس آگر وہ پیپر دیکھنے لگے وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی وہ نکانامہ تھا جہاں میرا شناحتی کار نمبر بھی ٹھیک لکھا تھا اور اس کی کافی بھی سات اٹیج تھی اور اس عورت کا بھی میرے دستخط بھی ویسے ہی ہوئے تھے جیسے میں کرتا تھا کوئی فرق نہیں تھا ان دستخطوں میں میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا بھلا یہ سب اس عورت کے پاس کیسے آ سکتا ہے جسے میں نے آج ہی پہلی بار دیکھا ہے اور اس نے یہ سب کیسے حاصل کیا میری عقل سوچنے سے قاسر تھی اب یہ بات ہی میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنا موبائل نکار کر مجھے اس میں اپنی اور میری تصویر بھی دکھا دی جہاں میں تو سفیر شروار قمیس میں کھڑا تھا اور وہ ایک سرخ سے لباس میں تھی سب لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے میری عزت کا جنازہ نکل گیا تھا میں نے وہ پیپر اور موبائل اس عورت کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی نگاہ نہیں کیا تم جھوٹ بول رہی ہو اس لیے یہاں سے چلی جاؤ میری بات سن کر وہ لڑکی واویلہ مچانے لگی کہنے لگی اب تو میں نے سارے ثبوت دے دیئے ہیں اب آپ سب لوگ ہی مجھے انصاف دلائیں یہ میرے شوہر ہیں اس چالاک ایار لڑکی کی بات سن کر اب تو سب ہی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے میرا تو رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا میری برشوں کی کمائی زدخاک میں مل گئی تھی وہ بھی بینا کسی قصور کے نہ جانے وہ کون لڑکی تھی اور اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی سب لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے نکاح کر ہی لیا ہے تو اب مان بھی لیں اس لڑکی کے پاس سارے ثبوت ہیں میں یوں تھا کہ ابھی رو دوں گا میں نے کہا خدا کے لئے میرا اعتبار کریں میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں اور میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا اور اگر مجھے شادی کرنی ہی ہوتی تو مجھے چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی میں سب کو بتا کر بھی کر سکتا تھا میری بات پر کسی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب آپ بھی ایسا کوئی ثبوت پیش کر دیں جس سے یہ لڑکی جھوٹی ثابت ہو جائے میرے پاس تو ایسا کوئی کاغذی ثبوت نہیں تھا جو میں پیش کرتا میں نے کہا یہ لڑکی میرے ساتھ چال چل رہی ہے اس لئے یہ جھوٹے ثبوت اکٹھے کر کے لائی ہے مجھے کیا علم یہ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی ہے جو میں ایسے ثبوت اکٹھے کرتا میری بات سن کر وہ لڑکی بے ساختہ بولی میں ایک عورت ہو کر بھلا کیوں ایسا جھوٹ بولوں گی کسی غیر مرد کو اپنا شوہر کہوں گے جس کے ایسا جھوٹ بولنے سے مجھے تو میری عزت کا خطرہ ہے میں بھلا ایسا جھوٹ کیوں بولوں گی اگر آپ کو گواہ چاہیے تو میں ابھی اپنے اببا اور بھائی کو بھی بلا لیتی ہوں جن سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تھا اور جن کے سامنے میرا ان سے نکاح ہوا ہے نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کے جھوٹ پر بدحواس سا ہونے لگا تھا اس لڑکی نے فون کر کے دو مردوں کو اور پرالیا جو اس لڑکی کا ساتھ دینے لگے بہت طویل ہو چکی تھی بہت سے امام اور مفتی بھی جمع ہو گئے نکانامے پر حکومت کی ایسٹیم بھی موجود تھے نکانامہ اصلی تھا سارے ثبوت ٹھیک تھے شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب مفتی حضرات مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے پھر دو مولانا جو میرے ساتھی بھی تھے مجھے الگ کمرے میں لے گئے کہنے لگے زفر اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تم نے چھپ چھپا کر نکاح کر لیا ہے اور اب اپن عزت کی خاطر مکر رہے ہو تو دیکھو یہ غلط اور گناہ ہے تم ایک پاکیزہ رشتے سے انکار کر رہے ہو ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں تم مان جاؤ تو ہم بات سنبھال لیں گے میری آنکھیں بھر آئیں میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کیا آپ لوگ کیوں مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں میں کیسے کسی لڑکی کو بینا نکاح کے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں کہنے لگے نکاح نامہ اصلی ہے شراطی کارڈز کا نمبر تمہارا درست ہے سائن تمہارے بالکل وہی ہیں تمہاری تصاویر اس لڑکی اور اس کے والد اور بھائی کے ساتھ موجود ہیں پھر ہم کیا سمجھیں کسے سچا سمجھیں میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس وہ لڑکی اگر یہ کہتی کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو میں سب کے سامنے اسے طلاب دیتا ہوں قصہ یہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکی میرے لئے غیر محرم ہے میں ایک چھت کے نیچے اس لڑکی کے ہمرا ایک منٹ بھی نہیں رہوں گا میری بات سن کر وہ مفتی ساتھی باہر نکل گئے پھر مجھے ایک اور ساتھی بلانے آ گیا وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی خدارہ زفر مجھے طلاق مد دیں زفر صاحب مجھے طلاق مد دیں مجھ سے ایسے کون سے غلطی ہو گئی ہے میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں مجھے طلاق مد دیں میں نے غصے سے اپنا رخ بدل دیا اس کے والد کی سفید داڑی تھی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے کہنے لگے ٹھیک ہے یہ میری بیٹی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو پہلے حق مہار کا انتظام بکن لیں جو کہ بیس لاکھ ہے یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اتنی بڑی رقم حق مہار میں ایک کے بعد ایک دھماکہ تھا وہ لوگ مجھ پر جو کر رہے تھے میں غریب سے سادہ شبندہ امامت کا حدیعہ مجھے بیس ہزار بہ مشکل ملتا تھا بھلے اتنی بڑی رقم میں کیسے حق مہار میں لکھوا سکتا تھا اب میں بوری طرح سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا ایک غیر عورت کو بینہ نکاح کی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا اور نکلی نکاح کی نکلی طلاق کی رقم میری بساس سے باہر تھی میں ایک عجیب و غریب مشکل کا شکار ہو گیا تھا وہاں موجود سب لوگ اس قسم کی بات پر عجیب سی سیچویشن کا شکار ہو چکے تھے میرے پاس اب بس ایک ہی راجتہ بچے تھا میں نے کہا میرے اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے کوئی نکاح پہلے نہیں کیا لیکن اس کے پاس سارے جھوٹے ثبوت موجود ہیں دنیا کے سامنے بے شک یہ سچی اور میں جھوٹا ہوں لیکن میرے اللہ غیب کے علم کو جانتا ہے میں نے اس لڑکی سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا جو رقم حکمہار پر اس لڑکی نے لکھی ہے وہ میری بسا سے باہر ہے اس لئے آپ میرا اس سے نکاح پڑھوا دیں بینہ نکاح کے میں اسے اپنے گھر ہرگیز لے کر نہیں جاؤں گا پھر یہی تیپ آیا کہ نکاح کو دوبارہ کر دیا جائے میرا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا گیا جس سے مجھے کچھ دیر پہلے ہی شدید نفرسی ہو گئی تھی ایسی زلت تو میں نے کبھی سوچی بینہ تھی میں اسے مسجد سے منسلک کمرے میں لے آیا جہاں میں رہتا تھا وہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ بس ایک کمرہ اور چھوٹے سے سہن پر مشتمل تھا گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے سہن میں چار پائی بچھائی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا وہ وہی سہن میں کالی چادر پہنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے غصے سے اسے کہا سامنے کمرے میں چلی جاؤ اور کوشش کرنا مجھے اپنی شکل مت دکھانا وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئے میرے سینے میں تو کوئی علاؤ دہک رہا تھا میں ایک یتیم لڑکا تھا ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد چچا کے پاس رہنے لگا لیکن چچی مجھے برداشت نہیں کرتی تھی چچا سے روز لڑتی تھی وہ تنگ آ کر مجھے اسی مسجد کے مدرسے میں حفظ کے لیے ایسا چھوڑ کر گئے کہ پھر واپس نہیں پلٹے میں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اردو انگریزی کی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی اسی مسجد کی امامت پر پھر معمور ہو گیا میری شرافت اور جھکی نظروں پر سب ہی میری بہت تعریف کرتے تھے کوئی عورت سامنے آتی تو میں اسے کبھی اتنے غور سے نہ دیکھتا کہ اس کے خد و خال میرے ذہن میں رہ جائیں فوراں سے اپنی نظریں چھکا لیتا تھا کہ یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف میرے دل میں ایسا گھر کر چکا تھا کہ اب بھی اپنی شادی کے بارے میں سوچتا تو یہ خیال آتا کہ آج تک کسی عورت کو میں نے آنکھ بھر کر نہیں ریکھا مجھے عادت ہی کہاں ہے عورت کے چہرے کو اتنا غور سے دیکھنے کی میری تو نظریں فوراں سے جھک جاتی ہیں پھر میں بیوی کو کیسے دیکھ پاؤں گا اگر یہ کہا جائے کہ مجھ میں حیاء کمیونسر عام مردوں سے کچھ زیادہ تھا تو غلط نہ ہوگا لوگ میری بہت عزت کرتے تھے میری شرافت کی گواہی میری مسجد اور مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے کے عالم مفتی بھی دیتے تھے لیکن آج اس لڑکی نے میری عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا سب میری شرافت اور پاکیزگی کو ڈھونک سمجھنے لگے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مسجد میں تو میں سب کے سامنے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا لیکن اب تنہائی میں خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا میں دبی دبی سسن کے ساتھ روٹا رہا میری آنسو تکیے میں گر کر جذب ہو رہے تھے ایک عزت دار مرد کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں ہوتی کہ کوئی عورت اسیں یوں سب کے سامنے اس کے کردار کو مشکو کر دے اس لڑکی کو اپنانا میری مجبوری تھی پھر بیس لاکھ کا حق مہر بھڑنا میری اختیار میں نہ تھا لیکن مجھے وہ اتنی بری لگ رہی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا بھی گبارہ نہیں تھا اس چھوٹے سے گھر میں بس ایک ہی واشروم تھا اور وہ کمرے میں تھا میں روتے روتے کچھ دیر ہی سویا تھا کہ تحجد کے وقت میری آنکھ کھل گئے کیونکہ میں پابندی سے نماز تحجد پڑھتا تھا کچھ دیر چار پائی پر ہی بیٹھا رہا کہ اندر کیسے جاؤں میں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار نہیں تھا جو کچھ ہوا تھا مجبوراں ہوا تھا اچانک سے ہوا تھا کسی خاتون کے کمرے میں جاؤں جانا میرے لیے ایک آزمائی سی تھی جو زبردستی میری بیوی بن گئی تھی کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ کیا کروں پھر خیال آیا کہ وہ سو رہی ہوگی چپکے سے اندر چل جاتا ہوں اور وضو کر کے لوٹاؤں گا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی وہ لڑکی جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی میں نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا پھر خود کو جھٹک کر واشروم چلا گیا جب وضو کر کے باہی نکلا تب بھی وہ لڑکی سجدے میں تھی میں کمرے سے باہی نکل گیا جائے نماز بچھایا اور نماز تحجد کی نیت پان لے نماز اور ذکر و ارزکار سے فارغ ہو کر مسجد چلا گیا مجھے دیکھ کر بہت سے میرے ساتھی ایک دوسرے کے کانوں میں خسر خسر کرنے لگے یقیناً میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہوں گے میں چاش کے بعد کچھ دیر گھر آرام کرنے چلا جاتا تھا پورا دن میں نے مسجد میں گزارا گھر عشاء کے بعد ہی لوٹا تھا گھر صاف ستھرا تھا کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی بھوک تو مجھے بھی لگی تھی دوپہر میں کھانا مدرسے میں ہی کھا لیا تھا گھر پر راشن موجود تھا میں عشاء کے بعد گھر جا کر کشنا کش خود ہی بنا کر کھا لیا کرتا تھا بھوک ہونے کے باوجود میں نے اپنی چار پائی بچھائی اور لیٹ گیا وہ لڑکی کیچن سے واہر نکلے اسی کل والے لباس میں تھی چادر پوری سر پر لپیٹ رکھی تھی کہنے لگی کھانا تیار ہے آپ کا کھانا یہی سہنے میں لگا دوں میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی میرے کھانے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بس اپنا انتظام کیا کرو یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں پند کر لی کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئے تحجد کے وقت وہ مجھے پھر سے سجدے میں نظر آئی مجھے لگا اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی ہوگی لیکن کسی انسان کے ساتھ کی گئی زیادتی تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے میرے دل میں بار بار یہ عباد آنے لگتا کہ اس عورت سے پوچھوں تو سہی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا پورا دن مسجد میں گزار کر جب میں گھر گیا تو وہ کچھن میں موجود تھے میں آج رات کا کھانا بھی مدرسے سے کھا کر آیا تھا میں نے کچھن میں جھانک کر دیکھا تو وہ کچھن میں ہی تپائی رکھ کر کھانا کھا رہی تھی مجھے دیکھ کر کچھ نروسی ہو گئی سنو کھانا کھا کر باہر سہن میں مدی بات سن لینا یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا وہ کھانا کھا کر سہن میں آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا لوگوں کے سامنے تو تم نے جو ڈراما رچانا تھا وہ رچا لیا اپنے جھوٹ کو تم نے سچ بنا لیا لیکن یہاں اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی موجود نہیں ہے اور وہ اللہ ہر حقیقت سے آگاہ ہے میں تم سے یہ سوال اسی روح بھی پوچھ لیتا جس دن تم نے میرے کردار کے دھچیاں اڑا کے رکھ دی تھی لیکن اس وقت میں بہت غصے میں تھا اپنا اختیار کھونے کا مجھے ڈر تھا شاید تم پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریج نہ کرتا اس لیے خاموشی اختیار کر لی لیکن اب میرا خود پر اختیار ہے بتاؤں میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا میری بات سن کر وہ رونے لگی کہن لگی مجھے معاف کر دیں میرے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئے چند دن بعد میں نے اسے چند جوڑے لا کر دیئے کیونکہ وہ چار پانچ دن سے اسی ایک لباس میں ملبوش تھی جو ذمہ داری تو میری ہی تھی رات کو جم میں تحجد کے لیے اٹھا تو پورا وجود درد سے چور تھا مجھے معسوس ہوا کہ مجھے بخار ہے میرا جسم تپ رہا ہے موشکل ہی میں نے فجر کی نواز پڑھائی اور گھر لوٹ آیا مجھے تیز بخار ہو چکا تھا میں سہن کی چار پائی پر لیڑ گیا میری بیوی نے جب مجھے یوں بیمار دیکھا تو میرا بہت خیال رکھنے لگی اس وقت میں بھی بے بچ تھا کیونکہ بخار کے شدت کی وجہ سے اس کے سہارے کے مجھے اشر ضرورت تھی مجھے دوابیوں خود دیتی کھانا اور ناشتہ بھی بنا کر دیتے رات بھر میری تیمارداری میں جاگتی بھی رہتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا بس ایک ہی سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا چند دن بعد میں ٹھیک ہو گیا رات کو جم میں کھر آیا تو پہلی بار اس سے کھانا خود سے مانگا وہ خوشی سے چہکنے لگی تھی فوراں اسے کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے لگے میں نے کہا ادھر میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ میری بات سن کر وہ مجھے خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگے چپچاپ میرے سامنے دسترخان پر بیٹھ گئے کھانے کے دوران میں اسے گاہے بگاہے دیکھنے لگا اچھی خاصی خوبصورت تھی اب تک جتنا میں نے اسے جان پایا تھا کہ وہ بری نہیں تھی پھر وہی سوال کہ اس نے یہ طریقہ کیوں کھانے کے بعد وہ کچن میں برتن دھونے لگی میں نے اپنے لیے آج چار پائی نہیں بچھائی تھی میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اسے کہا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس وقت برف کی ماں چھنٹا ہو رہا تھا بہت پیار اپنا یہ سے میں نے بات شروع کی تمہیں میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جھوٹ اور دھوکہ شامل نہ ہو ہم سچ بول کر اپنے اس پاکیزہ رشتے کو شروع کر دیں میں نے تمہاری ہر غلطی کو معاف کیا گو کہ یہ مجھ جیسے شخص کے لیے ناممکن سی بات ہے جس کے لیے اس کے عزت سب سے پہلے عامیت رکھتی تھی لیکن تم نے میری خدمت بہت کی ہے تم اچھی عادات اور اتوار کی مالک ہو مجھے سچ جاننا ہے میری بات سن کر اس نئے نظریں بدلی تھی پھر کہنے لگی ہمارا چھوٹا سا گھر اس پارک کے سامنے ہے جہاں آپ مغرب کے بعد آتے تھے میں وہاں آپ کو روز دیکھتی تھی آپ بہت شریف انسان تھے میرے والد ایک موچی ہیں بھائی یہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے میرے لیے رشتے تو بہت آتے تھے لیکن میری والد کے پاس مجھے دینے کے لیے جہیز نہیں تھا میرے پاس ایک موبائل موجود تھا جس میں آپ کی تصویر کھینجتی رہتی تھی جب بھی آپ مغرب کے بعد پارک کے بینچ پر نظریں جھکا کر بیٹھ جاتے میں آپ کی تصویر کھینج لیتی ایک بھر محلے کے ایک بدمواش کی مجھ پر نظر پڑ گئے وہ اببہ کو دھمکانے لگا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو اسے اٹھا کر لے جاؤں گی اببہ بہت پریشان تھے میں نے امہ سے کہا کہ اببہ سے کہیں کہ میری شادی مسجد کے امام سے کروا دیں اببہ نے مسجد کے ایک شخص سے بات بھی کی لیکن آپ نے شادی سے منع کر دیا میں نے آپ کی تصویروں کو اپنی اور اپنے بھائی اور والد کی تصویروں کے ساتھ جوڑ لیا میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے سائن حاصل کر لے میرا بھائی مدرسے میں چندہ دینے کے بہانے سے آپ کے پاس آیا تھا اس وقت رش بہت تھا اس نے آپ سے کہا کہ وہ ایک معقول رقم آپ کو دے گا لیکن آپ کو ان صفحات پر سائن کرنا پڑے گا اس میں لکھا ہے کہ آپ حال فارم یہ کہیں گے یہ پیسہ مسجد کی تعمیر ہی میں استعمال ہوگا مسجد کی آڑ میں اسے اپنے استعمال میں نہیں لیا جائے گا آپ کے پاس اس وقت رش بہت زیادہ تھا آپ نے بنا پڑے ہی اپنے سائن نکان آئے پر کر دیئے شناتکار نمبر بھی اور کاپی بھی اٹیچ کر دی کیونکہ وہاں بہت سے لوگ بڑی بڑی رقم دینے سے پہلے ایسا ہی لائے عمل اختیار کر رہے تھے میرا بھائی رشت فائدہ اٹھا کر آپ سے سائن کروا کر وہاں سے آ گیا جس دن میں نے یہ ڈراما رچایا اسی دن رات کو بدماش مجھے لے جانے کی دھمکی اببہ کو دے کر گیا تھا میں جانتی تھی آپ نیک انسان ہیں مجھ سے نکاح کیے بینا اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے اپنی نیک نامی اور شرافت کی تذکرے ہم سب گھر باروں نے سن رکھے تھے اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہ احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے بچاؤں کے لئے ہی کیا تھا میں نے اسے معاق کر دیا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے ایک سال کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازا میری بیوی بہت نیک تحجد گزار ہے میرا بہت خیال رکھتی ہے اور ہماری زندگی اب خوشی خوشی گزار رہی ہے اور مسجد والے بھی ہمارا عدب و احترام اسی طرح کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے ناظرین وزید اس طرح کی عجیب و غریب دلچسپ سبق آموس کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی